عید کے لئے نکلنے سے پہلے مجھو اور آپ کو بہتر و مستحب جو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو غسل کرنا اور خوشبہ لگانا اسی طرح مصباب کرنا یہ مستحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے تو عید کے لئے نکلنے سے پہلے مجھو اور آپ کو نبی نے کیا تعلیم دی؟ غسل کر دی اسلام پاکی سفائی سترائی کا حکم دیتا ہے التہور شکر ایمان تو سب سے پہلے غسل کرنے کا حکم اللہ کے نبی دیتے ہیں اور یہ مستحب عمل ہے اللہ کے نبی اس کو پسند کیا کرتے تھے مستحب کسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے تو یہ مستحب عمل ہے کہ ہم غسل کریں اور اسی طرح خوشبہ لگائے لیکن خوشبہ ہم عورتیں نہ لگائے بلکہ مرد حضرات لگائے اور اسی طرح مصباب کرے یہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا عید کے دن کیا کرنا؟ اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ریوائد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک ایسے سرک دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے جو آپ کے پاس تھی اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم عید کے دن اچھے کپڑے پہنے یہ اچھا لباس پہنے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عید دن اچھاتے وقت ایسے لباس کو پہنے جو چمکی لے ہو بھڑکی لے ہو ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بروپہ میں سے جو ہمارے ہجاب میں سے نظر آتے ہیں جو ہمارے ہجاب میں سے چمکتے نظر آتے ہیں اگر وہ کپڑے تمہارے اگر وہ زیند غیر محرم تمہاری طرف دیکھ لے تو میری بہنوں کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے نبی کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا اوپر ایسے پردہ ڈال کے رکھے یعنی جو اپنے جو ان کا ایسا پردہ ہو جو ان کا سر سے لے کے پیہ ڈھاکتا آج ہم اگر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم کسی فنکشن کی طرف یا کسی ایسے گھومنے کے لیے یا پھر کسی مال میں جارے ایسا سمجھ میں آتا ہے ہمارے کپڑوں سے ایسا نظر آتا ہے ہمارے کپڑوں سے ایسا چمک دھمک نظر آتی ہے اگر وہ تمہارے کپڑے اگر وہ تمہاری زینت غیر محرم دیکھ لے تو یہ حرام ہے حرام اور اسی طرح بعض عورتیں کشبوں بھی لگا کر جاتی ہیں میری بہنوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کشبوں بھی لگا کر جاتی ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا اگر غیر محرم کے ناپ تک تمہاری کشبوں پہنچ جائے فَهِيَ زَانِيَةٌ 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 زَانِيَا وہ زانیا ہے وہ زانیا ہے وہ زانیا ہے اللہ کے نبی نے تیر مرتبہ کہا وہ زانیا ہے تو مجھے اور آپ کو کشبوں سے پرہت کرنا چاہیں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یعنی خجور کھا کر کے جائے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ہم کیا کرتے ہیں آج جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ رابی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانے کھائے بغیر نہیں نکلا کرتے اور آپ میٹھی چیز ایک یا پانچ یا تیر یا سات تاک عدد میں کھایا کرتے تھے آج ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم میٹھی چیز کھانے کے بجائے آج ہم نماز سے آنے تک بھوکے رہتے ہمارا روزہ چلتا ونتیس دن تیر دن تو روزہ رہتے چلتے لیکن عید کے دن بھی نماز سے آنے کے بعد کچھ کھاتے نماز سے پہلے نہیں کھاتے لیکن اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ نماز سے جانے سے پہلے ہم خجور کھا کے جائے تاک عدد میں ایک یا تین یا پانچ ایس تاک عدد میں جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے حرام یعنی ہم کو بھوکا نہیں رہنا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ خوشی کا دن ہے اس میں بھوکا نہیں رہنا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا کہا پانچ دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ کون سے دن ہے پانچ پانچ دن جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے پہلا عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یعنی اس میں کچھ کھائے بھیے بغیر رہنا حرام ہے اللہ کے نبی خوشی منانے کیلئے کہا تم کھا بھی کر خوشی منان عید الفطر کا دن عید الحضار دو دن ہو گئے اور ایہ میں تشریف کے تین دن یعنی یہ خربانی کے تین دن خربانی والے تین دن کو ایہ میں تشریف کہا جاتا ہے تو یہ پانچ دن روزہ رکھنا حرام ہے بلکہ ان دنوں میں کھانا پینا چاہیے اور ان دنوں کو کھانے پینے والے دن کہا جاتا ہے تو ہم اسی طرح عیدگاہ نکلنے سے پہلے کیا کریں میٹھی چیز کھا کر کے چھائیں خجور وغیرہ میٹھی چیز کھانے کا احتمام کریں اور اسی طرح نماز عید کے لیے باہر یعنی ایسی جگہ آپ نماز پڑھے ہم جہاں پر کھلا میدان مزدد میں آپ کو جہاں تک ہو سکے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ افضل یہ ہے کہ آپ کھلے میدان میں کھلی جگہ میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا احتمام کریں میری بہنوں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے کیوں دیا مجھے ذرا بتائی مسلحنہ یعنی اللہ کے نبی نے مسلح کہا یا عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھے یعنی مزدد میں پڑھنا اتنا بہتر نہیں ہے اگر مجبوری کی صورت ہے تو ہم مزدد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہمارے لیے عیدگاہ ہے کھلی جگہ کھلے میدانیں وہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے اسی لیے کہ مسلمان میدان میں جب جمع ہوتے ہیں تو اجتماعیت ان کی باقی رہتی ہے مسلمانوں کا اتحاد باقی رہتا ہے مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کے دل بھی ملتے ہیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میدان کا اور عیدگاہ کا حکم دیا تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر عیدگاہ کا نظم ہو جہاں عیدگاہ کی سہولت ہو وہاں جا کر نماز پڑھے اللہ کے نبی نے اس عمل کو افضل خرار دیا اسی طرح نماز عید کے لیے خواتین بھی جائے واجب ہے یہ لازم ہے خواتین کے اوپر کہ وہ عیدگاہ چاہے آج ہمارے پاس فنکشنوں میں مالوں میں ہر جگہ جانے کے لیے خواتین آگے آگے اور پیش پیش رہتی لیکن جب ان کو کہا جاتا نماز کے لیے عیدگاہ چلے یا نماز کے لیے عیدگاہ چاہے ہمارے پڑوسیوں کو یا خواتین کو کہا جاتا تو عیدگاہ چانا یہ کیسی بات ہوئی جائے عورتہ جاتے گیا نماز کو ایسا بولا جاتا ہمارے خاندان کا طریقہ ہے کہ ہماری عورتیں عیدگاہ نہیں جاتی مزیدہ مزید کو نہیں جاتی ایسا بولا جاتا جبکہ جہاں پر نہیں جانا ہے ان کو بازاروں میں فہد جبوں پر ایسی جگہ جانے کے لیے ان کے گھر پر اجازت ہوتی ہے لیکن عیدگاہ کے لیے ان کے گھر پر اجازت نہیں ہوتی جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عیدگاہ عورتیں ضرور جائے حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ رابی حدیثیں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہم عید کے دن یعنی نوجوان عورتوں کو حیث والی عورتوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتی تھی اور جو حیث والی عورتیں ہیں وہ ہمارے مسلح سے دور رہے یعنی ہمارے عیددہ سے دور رہے اللہ کے نبی نے عورتوں کو تو جانے کا حکم دیا ہی دیا لیکن جو حیث والی عورتیں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لیکن وہ عورتیں ان لوگوں سے الگ رہیں گی جو نماز پڑھنے والے وہ الگ رہیں گے اور جو حیث والی عورتیں ہیں وہ الگ رہیں گے لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھی ان کی دعاوں میں شامل ہو وہ ان کے ساتھ شامل ہو اسی لئے اللہ کے نبی نے ان کو بھی جانے کا حکم دیا تو حیث والی عورتوں کو بھی اللہ کی نبی نے جانے کا حکم دیا تو ہم عورتوں پر واجب ہیں کہ ہم عید کے لیے عید کی نماز کے لیے عید کے شکرانے کے لیے ضرور جائے تو مجھے اور آپ کو خواتین کو کیا کرنا ہے نماز عید کے لیے جانا ہے اور ساتھ میں ہم ایسی خواتین کو بھی لے جائے جو رہیز میں ہیں یا پھر جو مقصود دنوں کے اندر ہیں ویسی عورتوں کو بھی ساتھ لے جائے اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور آنا یہ سنت نبی ہے اگر ہمارے پاس سہولت ہو یعنی عیدگاہ ہماری قریب ہو تو بہتر ہی ہے کہ ہم پیدل جائے اور پیدل آئے اللہ کے نبی پیدل جائے کرتے تھے اور پیدل آیا کرتے تھے لیکن اگر مشقت ہو عیدگاہ دور ہو تو سواری پڑ جا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنا ہے عیدگاہ جاتے ہوئے کیا کرنا ہے باتیں کرنا یا پھر انہوں کے بارے میں بولنا انہوں نہیں آئے یا لباس کے بارے میں باتیں کرنا یا دیورات کے بارے میں باتیں کرنا نہیں ہے مجھے اور آپ کو بلکہ تکبیرات کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز عید کے لئے جانا ہے نماز عید کے لئے کیا کرتے ہوئے جانا ہے مجھے اور آپ کو تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے اور تکبیرات مرد حضرات زور زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی اسی طرح آٹوس میں موسیقی لگائی جاتی لیکن وہ کوئی شرم نہیں آتی جب اللہ کی تکبیرات اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تکبیرات کہہ جاتی تو نوجوان نسل کو ہمارے شرم آتی بلکہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ زور زور سے تکبیرات پڑھتے ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے جائے اور یہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہے ذرا مجھے بتائی اللہ حدیث سے ثابت ہے تکبیرات کے الفاظ وہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور اسی کے لئے تمام تعریف تو مجھے اور آپ کو یہ تکبیرات کہتے ہوئے یہ تکبیرات کا برد کرتے ہوئے نماز عید کو عیدگاہ کو جانا ہے عیدگاہ میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہم جا کے ہیں نا نماز کے لئے ہمیں وقت رہتا ہے تو ہم باتیں کرتے ہوئے ہماری مجلسیں جم جاتی ہیں وہاں پر بھی لیکن یاد رکھنا یہ ایسا ایسا دن ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے شکرانے کے طور پر مجھے اور آپ کو ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا تو اس میدان میں تکبیرات پڑھتے ہوئے بیٹھے اللہ کی حمد سنا ویان کرتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ نے تیس دن کا موقع دیا روزے رکھنے کا اللہ نے ایسا موقع دیا زندگی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے تیس دن کو نہ پاتے ہوئے چلے گئے لیکن یہ تیس دن اللہ تُو نے ہمیں موقع دیا اور تُو نے ہمیں قیام اللہ کا موقع دیا عبادتوں کا موقع دیا نیکیوں کا موقع دیا تو اللہ نے ہمیں عبادتیں کی اللہ تیرے لئے ہم نے کئی ایسے عمال کیے تجھ کو راضی کرنے کے لئے اب تیرے لئے شکرانے کے لئے ہم نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے یہ نیت رکھتے ہوئے وہاں پر تکبیرات کہتے ہوئے بیٹھیں تو مجھے اور آپ کو نماز عید کے لیے نکلتے وقت تکبیرات کہنا ہے اور کم تک تک تکبیر کہنا ہے اسی طرح جب امام آ جاتا ہے تو اس وقت اپنی تکبیر کو ختم کر دے جب امام ممبر پر آ جائے تو جب تک آپ کو تکبیر کہنا ہے اور اسی طرح عید و فطر کی نماز کا وقت کیا ہے اشراق کی نماز کا وقت یہ عید و فطر کی نماز کا وقت ہے یعنی جب سورج نکل جائے نکل کے تھوڑی دیر ہو جائے ایک نیزے کے برابر ہو ایک نیزہ کتنا تین میٹر تین میٹر کے برابر ہو یعنی اشراق کی نماز کا وقت سورج تھوڑا نکل جائے اور یعنی زیادہ نہ تو دھوپ ہو اور نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ تھنڈا ہو بلکہ جب سورج نکل جائے ایک نیزے کے برابر یعنی تین میٹر کی دوری پر ہو اس وقت عید الفطر کی نماز ادا کی جانا چاہے اور اسی طرح نماز عید الفطر کی نماز کے لیے کتنے رکعات ہیں مجھے بتائیں صرف دو رکعات ہیں آج ہمارے پاس ہماری عورتیں خصوصاً مرد حضرات نہیں بلکہ خصوصاً ہماری عورتیں جب عیدگاہ جاتی ہے تو عید کی نماز سے پہلے دو رکعات عید کی نماز سے پہلے کئی کتنے کی نمازیں پڑھتے گھر میں تو نمازیں اتنے پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے لیکن جب عیدگاہ پہنچتے تو نمازوں پہ نمازہ پڑھتے جاتے دو رکعات پڑھتے بیٹھتے پھر نماز پڑھتے دو رکعات پڑھتے پھر پڑھتے ان سے پوچھا جاتا کونسی نماز پڑھے تحییت المسجد بتاتے کوئی نفل بتاتے کوئی اور نماز بتاتے کوئی فضل چھوڑ گئی تھی ہماری وہ پڑھے بتاتے جبکہ اللہ کے نبی نے منا کیا کہ جب تم عید الفطر کی نماز کے لیے میدان میں جائے تو کوئی اور نماز نہ پڑھے عید الفطر کی نماز کے علاوہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے عید اللہ کے نبی نے فرمایا عید الفطر کی دو رکعاتے عید الفطر کی دو رکعاتے مسافر کی دو رکعاتے اور اسی طرح جمعہ کی نماز کے دو رکعاتے اس کے علاوہ کوئی نہیں یعنی یہ مکمل نمازیں کم نہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عید الفطر کے کتنے رکعت ہوئے صرف دو رکعت نماز پڑھنی ہے دو رکعت کے علاوہ نہ اس سے پہلے کوئی نبیل پڑھنا ہے نہ اس کے بعد کوئی سنت پڑھنی ہے تو عید الفطر ہم جب بھی جائے تو صرف دو رکعت نماز مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح نماز عید کے لیے نہ ازان ہے نہ اقامت عید کی نماز کے لیے ازان اور اقامت نہیں ہے اسی طرح ہم آج جس طریقے سے ہماری پانچ وقت کی نمازوں کے لیے ازان اور اقامت ضروری ہے لیکن عید کی نماز کے لیے اگر نہ اقامت ہے نہ ہی ازان ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ عیدین کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں قرآن سے پہلے بارہ تطبیر ادا کی جاتا ہے بارہ تطبیرات ادا کرتے ہیں ہم عید کی نماز کئی پر پڑھ چکے ہیں نام کو معلوم ہے نہ کتنی تطبیر ہوتی ذرا بتائیے بارہ تطبیرات اور پہلی رکعت میں خرات پہلی رکعت میں خرات کے بعد کتنی تطبیر کرنا چاہیے سات تطبیرے اور اسی طرح دوسری رکعت میں خرات کے پہلے پانچ ہے اور اسی طرح ہر رکعت میں رفائدین کرنا چاہیے یعنی دوروں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے آج ہمارے پاس کیا ہوتا مردوں کی نماز الگ ہوتی جی عورتوں کی نماز الگ ہوتی تو ہاتھیں اٹھانے یہ بار بار ہاتھیں اٹھانے کا کیا کھیلے ایسا بولا جاتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کی نماز میں کسی قسم کے فرق کو نہیں بتایا مرد و عورت کی نماز یقصہ ہے ہم کو اس طریقے پر نماز پڑھنا ہے جس طریقے پر نبی نے پڑھا سلو فما غائیتو مونی اصلی تو نماز میں مرد و عورت کے کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طرح سات اور پانچ دولوں تک یہ تقبیرات میں بارہ تقبیرات میں بھی رفیدین کرنا چاہیے اللہ کے نبی کا ایک پسند عمل تھا ہاتھ اٹھا دیتے اللہ کے نبی تو مجھے اور آپ کو رفیدین کرنا ہے وہ کتنے تقبیرات ہیں بارہ تقبیرات پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ اور یہ قرآن سب پہلے ہیں ان کو زائد تقبیرات کہا جاتا ہے اور اسی طرح نماز عید کے اندر دو رکعت ہمیں پڑھی جاتی ہیں نماز عید تو اس کے اندر پہلے رکعت میں کونسی سورت پڑھی جاتی ہے سورت العلاء اور دوسری رکعت میں سورت العاشی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے آپ ہر جمعہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے تھے اور نماز عیدین کے لیے بھی آپ نے ان دو سورتوں کو پڑھنا مستحب عمل خرار دیا اسی طرح نماز عید سے پہلے ہم نے مسئلہ پہلے پڑھ چکا نہ نفل ہے نہ سنت ہے اس کے پہلے کوئی نماز نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز ہے اس سے خاص قیال رکھے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی اور نماز عید کی نماز سے پہلی پڑھی جائے یا پھر بعد میں پڑھی جائے اس کے بعد نماز عید کے بعد ہم کیا کریں گے جب ہم نماز پڑھ لیں گے تو کیا کریں گے نماز عید کے بعد خطبہ ہے اس سے عام طور پر جس طرح خدبہ پہلے ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے لیکن نماز عید کے لئے پہلے نماز ہوں گی اس کے بعد خدبہ دیا جائے گا تو پہلے ہم نماز پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد خدبہ امام صاحب خدبہ دیں گے تو اس کے بعد جو عمل ہم کریں گے وہ کیا کریں گے ہماری مجلسے ہماری محفلے نہیں جمیں گی بلکہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک بادی دیا کرتے تھے کس طریقے سے تقبل اللہ من نا و من کم کہہ کر یعنی یہ زیادہ مستحب عمل ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ جب بھی ملاقات کریں یعنی آپس میں جب ملتے تو مبارک باد کس طرح دیتے کہ تقبل اللہ من نا و من کم اللہ قبول کرے ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے نیک اعمال کو یہ مستحب طریقہ ہے اسی دعا کو ہم یاد کریں اور ایک دوسرے سے جب بھی ملیں یا پھر مبارک بادی دیں تو اس دعا کے ذریعے دیں یہ مستحب عمل ہے جو مجھے اور آپ کو یہ دو لفظوں کی دعا کو یاد کرنا ہے اور عیدین میں جب ہم آپس میں ملاقاتیں کریں تو صرف عید مبارک عید مبارک کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ تقبل اللہ من نا و من کم کہیں اور اسی طرح عیدگاں جب ہم جائے تو آنے اور جانے کا راستہ بدلنا چاہیے یہ نبی کی سنت ہے یہ نبی کے اور صحابہ اکرام اسی طرح کیا کرتے تھے یہ پسندیدہ عمل ہے کہ ہم جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنے راستے کو چینج کریں یا بدل کر جائیں